36 گڑ کے کانکیر سے جہاں پر 11 نابالک لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار کا معاملہ سامنے آیا ہے یہ سب ہی لڑکیاں ایک ہاؤسٹل میں رہتی تھی آروپ ہے کہ پچھلے دو سال سے ان سے ہاؤسٹل کا چوکیدار اور ایک شکشک بلاتکار کر رہے تھے پولیس نے آروپی شکشک اور چوکیدار کو گرفتار کر لیا ہے تو بڑی خبر کانکیر سے آ رہی ہے جہاں پر 11 بچیوں کے ساتھ دشکرم کا معاملہ سامنے آیا ہے اور آروپ اس ہاؤسٹل کے چوکیدار پر لگا ہے تو بڑی خبر کانکیر سے آ رہی ہے اس وقت جہاں پر 11 نابالک لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار کا معاملہ سامنے آیا ہے یہ سب ہی لڑکیاں ایک ہاؤسٹل میں رہتی تھی اور یہاں پر پچھلے دو سال سے جو ہاؤسٹل کا چوکیدار ہے وہ اور انہیں پڑھانے والا ایک شکشک ان کے ساتھ تھا دشکرم کر رہا تھا اور پولیس نے آروپ اس شکشک اور چوکیدار کو گرفتار کر لیا ہے ابھی ہمارے جلے میں ایک کنیا آشرم سے مجھے ایک شکاید پرابت ہوئی تھی کہ وہاں کے بچے کے ساتھ کوئی ایک چوکیدار اور شکشہ کرنے جانچ میں جو دوشی پایا گیا ہیں ان کے کلاف تتکال ہم نے یہ فیار درچ کرائے ہیں اس میں ایک چوکیدار کو گرفتاری بھی ہو گیا ہے اور دوسری کو بھی گرفتاری جلدی سے ہو جائے گا اور شکشہ کرنے کے کلاف بھی کاریوائی ہوگی ہم نے برکاس کی کاریوائی بھی کریں گے ساتھ ساتھ جو ادکشی کا ہے جو بات اپنے اوپر کے ادکاریوں سے نہیں بتائے ہیں چکایا ہیں اس کے کلاف بھی ہم ضرور کاریوائی کریں گے تتکال آشرم ہے بچے ادیان کرتے ہیں وہاں وہاں سے سکایت آئی ہے کہ وہاں اصلیل حرکت ہیں بورے کام کیا ہے کہ اس کے سکایت درج کی گئی ہے یہ ہے ابھی وہاں کے سکچک ہے اور وہاں کے چوکیدار ابھی بی بیچنا جا رہی ہے اور آروپین گرفتاری شکر کی جا رہی ہے ایک ہمارے ابھی کبجے میں ہیں ابھی کاریوائی کی جا رہے ہیں